ویلکم ٹو ابرار لیکٹیکل وڈ یوٹیوب چینل ڈیزولف گیس انیل ایسیس ڈی جی کے سلسلے میں یہ ایک میرا خیال ہے فورت لیکچر ہے اور یہ کی گیس میتھرڈ اس کو کہتے ہیں تو کی گیس میتھرڈ میں گیس کا لفظیاں رہ گیا ہے گیس اب بھی میں اٹ کر دوں گا تو کی گیس میتھرڈ میں آپ دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہر گیس کا الگ الگ ایک لیمٹ ہے اس کے حساب سے یہ فیصلہ اس میتھرڈ میں کیا جاتا ہے کہ کس قسم کا فالٹ ہوگا یعنی جو بھی گیس ہیں جو بھی آپ ساتھ آٹھ گیس سن رہے ہیں آیڈو جانا ہے یا میتھین ایتھین ایسٹیلین ایتھین یہ سارے کے ایک لیمٹ ہے اس لیمٹ کے میکسیون لیمٹ کہہ لو تھریشول کہہ لو اس کے بعد اگر اس سے زیادہ بڑھے گی پی پی ایم پارٹ پر میلین تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اس ٹائپ کا فالٹ ہے تو یہ بڑا سمپل ہے ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ ایکچولی سمپل ہے تو اس کو دیکھتے ہیں تو آگے دیکھیں گے آپ کے وہی سلائٹز ہیں جو میں نے ساری پہلے بھی دکھائیں آپ کو لیکن میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ہر چیز کو مکمل کرنے کے لیے کہ اگر کوئی ایک سلائٹ ایک لیکچر کسی کو پہلے دیکھنے کو مل جائے تو اس کو یہ پرالوم نہیں ہو کہ وہ یہ چیز ہوتی کیا ہے پوری کی پوری اس لیے میں نے تینوں میتھڈ کو جب کیا ہے تو ایک اس کا بیسک جو اس کا بیس سلائٹز ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں اردہ پریکارڈٹ تاکہ جو ہے وہ آپ کو ساری سمبری ایک جگہ مل جائے اور اس کے بعد آپ کو ضرورت ہو پھر آپ دوسرے اور تیسرے کو جائیں گے تو آپ کو دیکھنا نہیں پڑے گا یعنی جو پہلی ہوگی اس کو مکمل دیکھیں گے تو پورا کنسپٹ آ جائے گا اور ایک طریقہ آ جائے گا اس کے بعد باقی دو طریقوں کے لیے آپ جب دوسری لیکچرز کو دیکھیں گے جہاں پر یہ ایڈنگ پڑی ہوگی راجر میتھڈ یا ڈوال ٹینگل میتھڈ تو وہاں آپ دیکھیں گے پھر آپ کو زیادہ پڑھنا نہیں پڑے گا شروع کا سب معلوم ہوگا اور وہی تین چار سلائٹ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کا سارا کچھ معلوم ہو جائے گا اس لیے میں نے یہ ایسا کیا ہے آگے چلتے ہیں یہ جو ہے یہ ایڈوانٹیجز آپ ڈیزولڈ گیس انیلیسز یہ دیکھیں آپ ڈیزولڈ گیس انیلیسز آئیے تو آپ کو سب چیزیں میں نے بتائی ہوئی ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو فالٹ رفتہ رفتہ ڈیولپ ہوتے ہیں انسیپینٹ فالٹ جو کہ کہنا چاہیے کہ جیسے کینسر ہوتا ہے اس طرح کا جو جو کینسر ٹائپ معاملہ ہوتا ہے جو چھپے ہوئے فالٹ ہوتے ہیں تو پھر اس کو سلو سلو اندر اندر ڈیولپ ہوتے ہیں اور بکوز ریلے میں تو عمدور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہیوی قسم کا فالٹ آتا ہے تو ڈیپرینشل بھی آپریٹ ہوتی ہے اور گیس جنرلیٹ اقدم سے بہت سی ہوتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے اور پھر بکوز ریلے آپریٹ ہوتی ہے الارم یا ٹریپنگ میں لیکن یہ جو فالٹ ہیں یہ ایسے فالٹ ہیں جو کہ گیس یا تو ڈیزولڈ رہتی ہے یا نکلتی ہے بہت کم تعداد میں اور سلو سلو تو پھر وہ جب اس میں جمع ہوتی رہتی اس سے میں بھی نکالتا رہا ہوں لوگ نے ہم لوگ نکالتے رہتے تھے کہ یار پھر گیس جمع ہو گئی پھر گیس جمع ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اس کا ڈی ای جی ای ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ جمع کیوں ہو رہی ہے گیس تو اس میں پھر پہلے الارم آ جاتا ہے ٹریپنگ نہیں ہوتی یہ بکولز پہ تو یہ عام پروسیت ہے جو وہ لوگ فیلڈ میں ان کو پتا ہے کہ گیس آ جاتی ہے اس کے اندر اور گیس کو پھر ہم لوگ نکالتے رہتے ہیں تو یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو فیلڈ میں لوگ ہیں ان کو پتا ہے لیکن میں چونکہ مجھے بھی ایکسپیرینس یہی ہے تو میں لوگ کو بتا دیتا ہوں اب اس کے اندر آپ دیکھ لیں تو یہ نمبر آف ٹیکنیک جو آویلیبل ہوتی ہیں ٹرانس فارمر ہیلتھ سے اس کا تعلق ہے آپ جو ٹرانس فارمر ہیلتھ کہتے ہیں تو ہیلتھ کس چیز کی ہیلتھ اصل میں انسولیشن ہی کی ہوتی ہے ہمیشہ انسولیشن آئیل ہو سالیڈ ہو کیبل ہو کیبل کے اوپر جو شیط ہے یعنی جو بھی انسولیٹنگ مٹیل ہوگا نا لیکویڈ یا سالیڈ یا گیس جیسے سیف سکس تو ان سب کی ہیلتھ کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اس میں کنٹیمنیشن تو نہیں ہے ایئر کی ہیلتھ بھی سمجھو ایئر کا اگر کریرنس ہے تو اس میں کنٹیمنیشن اگر ہے اس کے اندر مویسچر بہت ہے دیکھیں نا ڈائیلیکٹک اسٹنز کام ہو جاتی ہے تو اسی طرح یہ سالیڈ اور لیکویڈ کو ٹیسٹ کرنے کی بہت سے طریقے ہیں جس کے اوپر میں نے الگ الگ ویڈیو بنائے ہیں اور یہ آر ایم آر وی ایم پہ بھی تیار ہے آر وی ایم جو ہے بھی اتنا زیادہ پپولر یا سٹینڈرڈ ڈائیس ٹیسٹ نہیں ہے تو اس کو اس کا کوئی میجرمنٹ کا کمپیریجن کا طریقہ بھی ابھی تک کوئی پکہ ڈیفائن نہیں ہے واقعی سب پہ میں نے ویڈیو لیکچر میرے بنے ہوئے ہیں آپ ان کو جا کے دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں تو آپ کو اس کے بہت فائدہ ہوگا یہ دیکھیں آپ یہ آپ یہاں پر جنرل بات لکھی ہوئی ہے بلکل کہ ٹرانسفارمر آئیل کے اندر جو ہے جو گیسز پیدا ہوتی ہیں وہ میتھین ایتھین ایتھلین ایسٹیلین اور آئیڈوجن ہے اور جو پیپر سے پیدا ہوتی ہیں وہ کاربن ڈائیکسائیڈ اور کاربن مونو اکسائیڈ بھی ہوتی ہے ان پیگنیٹ پیپر سے یہ ساری گیسز کو جب انیلائز کرتے ہیں تو اس کے وہ طریقے ہیں جس میں سے ایک یہ لیکچر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں کی گیس میتھرڈ کی گیس میتھرڈ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر گیس کا ایک تھریش ریسرچ ہوئی ہوتی ہے اور آپ کجھنی کرنا ہے اور ریقمیٹیشن یہ کہ ایک سے زیادہ میتھرڈ کو استعمال کریں کیونکہ سارے میتھرڈ میں آپ کوئی میتھرڈ ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بلکل آپ کو ہنڈر پر دے گا بلکل بارٹر لائن اگر آپ کا ریزلٹ آگئے تو پھر کیسے پتہ کریں گے تو اگر ایک یا دو یا تین طریقے سے کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نتیجے پہنچ جائیں اور پھر آپ کو تیسٹنگ کا تجربہ بھی ہونا چاہیے آپ کو اس ٹرانس فارمر کے اوپر لوڈ کی کنڈیشن پتہ ہونا چاہیے کئی سالوں کا ہونا چاہیے کتنی دفعہ اس پہ بکوز ریلے آپ ریلے کیا گیس مسلسل نکلتی رہتی ہے یا کیا مسئلہ ہے یہ سارے چیزیں ہم ایکسپیرینس سے معلوم ہوتی ہیں آپ کو ٹرانس فارمر کے ساتھ جو پورا ریکارڈ جو بنتا ہے نا یہ گریڈ اسٹیشن مینٹینس اور گریڈ اسٹیشن آپریشن اور لوڈ پیچ سنٹر کے لاغ بکس میں بھی ریکارڈ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پالی ایک چیز پر فیصلہ کر لیں تین میتھڈ ہیں میں بار بار بتا چکا ہوں یہ تین میتھڈ میں سے دو کے لیے الگ لیکچر ہے اور کی گیس کے لیے یہ والا لیکچر ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پانچ بھی چلے گا اور بیٹ سو کی جگہ دو سو بھی چلے گا اور ایک سو چالیس بھی چلے گا چار سو کی جگہ پانچ سو یا چھ سو یا چار سو کی جگہ میں نے کم سے کم لیمٹ لگ دی کہ پانچ سو ملے گی چھ سو ملے چار ملے گی تو میں نے پانچ ملے چار سو سو بہت بڑے بڑے سائنٹس نے کیمکل سائنٹس نے ان چیزوں کو تجربات کیا ہے انیلائز کیا ہے شہگڑوں ہزاروں سیمپل کو اس کے بعد یہ فارمولے ان لوگوں نے ڈیوائز کیا ہیں یا یہ ٹینگل یا ریشو یا یہ ساری کوئی فارمولا غلط لگیا ہو تو نشاندہ ہی کر دیجئے گا میں کوشش کروں گا صحیح کر دوں لیکن کوشش تو میں نے کیا کہ فارمولا صحیح ہو یہ چارٹ ہے یہ چارٹ جو میں کہہ رہا تھا میں نے چارٹ لگا دی ہیں اس میں دیکھیں یہ کونٹی چیز شروع ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ساری اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آئل ایمبرسٹ جو ٹرانسوارمر کی ہم بات کر رہے ہیں تو آئل ایمبرسٹ ٹرانسوارمر کا انسولیشن پیپر ہوتا ہے تو اس کا جو ہائیسٹ اس کے لیے علاوہ بل ہوتا ہے وہ نائنٹی ڈگری ہوتا ہے تو نائنٹی ورک ہے اور سارے یہ جو ہے یہ سادہ سا بنا ہوا ہے چیز بلکل بھئی ہے تقریبا اور یہ میں نے نیٹ سے مختلف جگہ سے لیا ہے اور جو کہ یہ ٹوٹل والنٹی ورک ہے کوئی کمرشل ایکٹیوٹی نہیں ہے تو آئی ہوپ کہ دی بل نہ مائن یہ بہت آسانی سے اوپن سورس کے طور پہ اولیبل ہیں تو میں نے لے لیا کیونکہ میرے لی بنانا تو ناممکن ان چارٹ کو اب یہ کی گیس میتھڑڈ پہ ہم آ رہے ہیں کی گیس میتھڈ میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو سگنی گیس ہوتا ہے جن گیس کا ان کو کی گیس کہتے ہیں ساری گیس میں ساری گیس کی بات ہو رہی ہو رہی اب کی گیس میں ان نے کیا لیا ہیڈو میتھین ایتھلین ایتھین ایسیٹلین کاربن مونو اکسائیڈ اور کاربن اس کے لیے یہ دیکھیں یہ نارمل لیمٹ گیس کی دی ہوئی ہے اب یہ تھرش ہولڈ ہے اس سے زیادہ ہوگا تو سمجھو کوئی فالٹ ہے اس کے اندر اس والے ٹائپ آف فالٹ پہ ہم آتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں کی گیس ہے یہ سی ٹو ایش فور سی او ایش ٹو اور نیچے آئیڈوجن اور یہ سی ٹو ایش ٹو اب اس کے آگے دیکھیں انہوں نے یہ لکھ دیا سارا کچھ کہ یہ کیا فالٹ ہو سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے تو یہ آپ رائٹ ہنڈ والے کالم میں دیکھیں سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو اسی لئے آپ دیکھیں نا ان چیزوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیکیشن ہیں ایٹی پیلی کا یہ چارٹ ہے اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ بالکل ایک بات ہو رہی اسی لئے ایک سے زیاد طریقوں سے ٹسک کریں اپنے آئل کو اور آئل کی سیمپلنگ میں بڑی اتیاد کریں یہ نہیں کی سیمپل لینے کے دوران ہی اس میں آپ نے کنٹینٹ ایڈ ہو گیا اور اس کے اندر کوئی ایمپریٹی ایڈ ہو گئی تو اس کا الگ طریقہ ہوتا ہے کافی آئل کو بہا دینا ہوتا ہے اس کے بعد پھر پھر اس کو کنٹینر میں ایسے سالیڈ جو انکلوز ٹائپ کو پوٹ اس کے اندر جیسے نہیں ہوتا انجیکشن یا سیل بوٹل میں رکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کو ہر چیزوں سے بچانا بھی ہوتا ہے اور لیب میں جا گے پھر ٹیسٹنگ ہوتی لیب ٹیسٹ ہیں سارے یہ ٹیسٹ ہیں یہ آپ نہیں کریں گے یہ ٹیسٹ جو ہے موجود ہے وہ ہم نے سارے ٹیسٹ کرا ہیں ریچارڈ میں نے نیٹ سے لیا اور آئی بوپ کے کوئی ایسا غلط کام نہیں ہے کیونکہ پڑھانے کے لیے کوئی کمرشل نہیں ہے فری لیکچر ہیں تو امید ہے کہ یہ کوئی ناراض نہیں ہوگا یہ طریقہ ہو گیا کی گیس میتھڈ کا اور سارے طریقے میں نے لیکچر بنا دی ہیں سوائے رہ گیا ہے اس پہ میں الگ سے بناوں گا پہلے یہ لوڈ کروں گا اس کے بعد پھر میں ان کی اوپر آم گا تاکہ آپ کو آسانی سے ساری چیزیں سوئی میں آ جائیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ سارا کچھ ہے تو اس لیے اس کو آپ شیئر کر دیں سبترائب کر دیں یہ بہت بڑا ٹاپک تھا میں نے اس کو بہت کوشش بینہ سے تیار کیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں کلاسروم لیکچر کروں گا کلاسروم لیکچر میں کلکولیشن کر کے ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی ہمارے پاس کیمیکل انیلیسز موجود ہے میرے پہ ہیں تو پھر اس کی بنیاد پہ ہم بتائیں گے کہ یہ فالٹ ہو سکتا ہے یعنی کیس سٹیڈی کہلے ہوگی وہ بڑا آپ کو سمجھانے میں بڑا آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو سمجھ جلدی آجائے گا بہت بہت شکریہ اور سبسکرائب کریں نئے انجینر